ہماری سوچ کیا کہے گی سوچ دیکھئے کیا ہو گیا ہندوستان میں رہتے ہیں ہمیں بھائی چارہ بن کر رہنا ہے ہمیں ان کے یہاں جانا ہے ان کو ہمارے یہاں آنا ہے وہ ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افتار میں آ جاتے ہیں ہم ان کے ہم مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا یہ بھائی چارہ ہے یہ ہماری سوچ ہے یہ نیتا کی سوچ ہے لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اس نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے چند ٹکلوں میں تو میرے بھائیو سوچ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں سوچ وہ ہے جو جناب محمد و رسول اللہ نے بتائی ہے ہمیں اس سوچ کی اوپر چلنا ہے ورنہ دین اکبر ہی نافذ کرنے والا اکبر بھی صحیح ہو جائے گا جس نے جودہ بھائی سے شادی کر کے کہا تھا کہ ہم دین الہی نافذ کریں گے اس نے ایک نیا دین کی بنیاد ڈالی تھی اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہم ہندو مسلمان سب کو لے کے چلیں گے اسلام ہندو بھائیوں سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا یقیناً اسلام ہندو بھائیوں سے پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے عیسائیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے سکھ اور جینیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے ہاں ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی ان سب کا باپ ایک ہے آدم اور ان سب کی ماں ایک ہے ہوا تم سب ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو ہاں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو لیکن ہمارا اسلام مسجد چھوڑ کر کسی کے مندر میں جا کر ہار اور پھول چڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے میرے بھائیو بھائی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ ریک کرو اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو دو اس کے گھر میں چولا نہیں جل رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو اگر وہ موت اور زندگی کی کشم کشم ہے اور اس کو اس کے گروپ کا بلیڈ نہیں مل رہا ہے تم پڑوس میں رہتے ہو تمہارا بلیڈ اس کے بلیڈ کے گروپ سے مل رہا ہے لیکن تم روزے سے ہو اس کی جان جا رہی ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان اس کا پڑوسی اگر ایک بوٹل خون دے دیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ہندو کی جان بچانے کے لیے اگر تمہارا ایک بوٹل خون جا رہا تو دے دو کہتا ہے روزے سے ہو تو اسلام کہتا ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے لیکن کسی کی جان اگر بچ رہی ہے تو ایک بوٹل خون دے کر اس کی جان بچا لے روزے کی قضاء تیری بعد میں ہو جائے گی اس کو بعد میں پورا کر لینا اسلام اس بھائی چارے کی اجازت دیتا ہے لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے تیوہار میں جا کر رنگ پھیکیں یا ان کی پشکاریوں کی ہولی اپنے جسم پر برداشت کریں اور ان سے یہ کہیں کہ لو ہمارے بھی رنگ لگاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں لو وہ ہماری مسجد میں اگر نماز پڑھنے آ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے مندروں میں ہاتھ جل کر کھڑے ہو جائیں ان کا بوٹ پانے کے لیے اسلام اس بات کی اجازت ہمیں بالکل نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں یہی ہمیں سوچ اپنے اندر پیدا کرنا ہے اسی سوچ کو اگر ہم نے اپنی سوچ بنا لیا کہ اپنی سوچ قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لی تو میرے بھائیوں اب دیکھئے سوچ ہے نا آج پوری تقریر سوچ پڑھی ہو رہی نا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں دن پر دن گریب ہوتے جا رہے ہیں مولانا صاحب یار آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ والے بن جاؤ برکت ہوگی ہم تو جتنی نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اتنا یاد مارا ہمیں تو دیکھئے پہلے کتنا پیسہ تھا پیسہ ہی نہیں ہے میرا بچہ بھی مار رہتا یہ ہماری سوچ ہو نہیں ہم جتنی عبادت کر رہے ہیں ہمیں اتنی غریبی آ رہی ہے یہ ہماری سوچ ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی ایمان لائے پہلے وہ کافر تھے اسلام لائے ایمان لائے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی جب نماز پڑھنا شروع کی تو ان کو خوب برکتیں ہوئیں خوب مال و دولت ان کو ملنا شروع ہو گیا وہ اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے دیکھیں ان کی سوچ ہماری سوچ دیکھئے اور ان کی سوچ دیکھئے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہا کیا ہوا کہ جب سے ہم اسلام لائے ہیں اور جب سے ہم نے نمازوں کی پابندی کیے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو رہی ہے مال و دولت سونا اور چاندی خوب آ رہا ہے اللہ کے نبی نے فرما یہ تو اچھی بات ہے کہنے لگے اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں آپ اللہ کے نبی ہیں پوچھیں اللہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہماری نماز ہمارے روزے اور ہماری عبادتوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہمیں دے رہا ہو اور آخرت میں ہمیں محروم کر دے اگر وہ دنیا میں ہمیں دے رہا تو نہیں چاہیے ہمیں اپنی نماز اور روزے کا انعام آخرت میں چاہیے اللہ اگر ہماری نماز اور روزے کا انعام دنیا میں دے رہا ہے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ دے تو ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے ہمیں آخرت میں چاہیے یہ ان کی سوچ تھی اور ہماری سوچ کیا ہے جب سے نماز پڑھ رہے ہیں تب سے اور کنگال ہو رہے ہیں ہوتا ہے سر تو کبھی کبھی سوچ ایسی بھی ہوتی ہے سوچ اس لئے قرآن نے کہا ہے بنا تحقیق کیے ہوئے کبھی اپنی زبان سے کوئی لفظ مد بولو جب تمہارے ترمیان کوئی سماج کا برا آدمی کوئی بری خبر لے کر آئے کسی کے بارے میں کہے فلا ایسا کر رہا تھا تو ایک دم اس کی بات مت مال لو بلکہ تحقیق کر لو آپ کو معلوم ہے امام عوضائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ذرا دیکھئے ان کے گھر میں ان کی بیوی سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں کی ایک عورت آتی ہے اور صبح صبح دروازہ کھٹ کھڑاتی ہے امام عوضائی رحمت اللہ علیہ بزرگ کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے چٹائی پر بیٹھ کر انہوں نے دروازے پر دیکھا کوئی آیا ہے دروازہ کھولا تو سامنے گاؤں کی عورت کھڑی ہے پوچھا کیسے آئی ہو مہن اس نے جواب دی آپ کی بیوی سے ملنا ہے امام عوضائی رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی سے کہا کہ تم سے کوئی عورت ملنے آئی ہے تم اس سے ملو میں اندر چلا جاتا ہوں اب امام عوضائی اندر چلے گئے اور جس چٹائی پر قرآن پر رہے تھے اس چٹائی پر ان کی بیوی نے اس گاؤں کی عورت کو بٹھا دیا آو بیٹھو وہ عورت جیسے ہی جو گاؤں کی ملنے آئی تھی جیسی بیٹھی چٹائی پر اس کی پیچھے سے جو شلوار یہ جو تھمس ہوتے ہیں ہپ کا حصہ یہ پورا بھیگ گیا جیسی بیٹھی وہ پوری شلوار پوری پورا کپڑا اس کے جسم سے چپک گیا بھیگ گئی ہو اس نے نظر دولائی تو امام عوضائی کا تین سال کا بچہ کپڑے اتارے ہوئے ننگا وہیں پر کھیل رہا تھا اس عورت نے کیا سمجھا کہ ابھی اس بچے نے یہاں پشاپ کر دیا ہے دیکھئے بچہ ننگا ہو کپڑا نہ ہو اور یہ بیٹھی ہو پورا بھیگ گئی تو اس نے کیا کہا امام عوضائی کی بیوی سے تمہیں شرم نہیں آتی تم نے مجھے اس چٹائبے بٹھا دیا جہاں تمہارے بچے نے پشاپ کیا ہے دیکھئے پشاپ پورا میرے کپڑے میں بھر گیا اب جا کر میں نہاؤں اور کپڑا دھلوں بچہ تین سال کا ہے اب اس کا پشاپ بھی پاک نہیں رہا کہ چیٹا مار کے پاک ہو جائے اب تو دھلنا پڑے گا سردیوں کے ان دنوں میں چٹائبے بٹھا دیا امام عوضائی کی بیوی کیا کہتی ہیں دیکھئے سوچ دیکھئے اس عورت کی سوچ کیا تھی کہ اس پہ پشاپ ہے امام عوضائی کی بیوی کہتی ہیں پشاپ نہیں ہے میری بہن تم شوق سے اس پر بیٹھی رہو تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ کہتی ہے کہ میں کیسے مال لوں یہ پشاپ نہیں ہے کوئی لوٹا نہیں رکھا پانی کا کوئی جگ نہیں ہے کوئی گلاس نہیں ہے کہ یہاں پانی گرا ہوا ہو یہ بچہ آپ کے کپڑے اتارے ہوئے ہیں مجھے تو یہی اندیشہ کس بچے کا پشاپ ہوگا امام عوضائی کی بیوی کہتی ہیں کہ یہ میں آپ کو زمانت دیتی ہوں کہ یہ پشاپ نہیں ہے بچے نے پشاپ نہیں کیا کیا ہے لیکن بچے کا کپڑا اتارا اس نے نالی میں پشاپ کیا یہاں نہیں کیا ہے تم بے فکر رہو اس نے کہا امام عوضائی کی بیوی سے یہ پشاپ نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے تو پھر ہے کیا پہلے مجھے بتاؤ مجھے سانسفائی کرو امام عوضائی کی بیوی کہتی ہیں جب تم مان نہیں رہی ہے تو اب مجھے تجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہے سن جب تم نہیں مان رہی ہے تو سن میرے شوہر فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور اسی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اتنی توبہ کرتے ہیں اتنا روتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ ان کے آنخوں سے گرنے والے آنسووں سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے تر ہو جاتی ہے میری بہن تم جس چٹائی پر بیٹھے ہو اور جس چٹائی سے بھیگ گئے ہو یہ میرے بچے کا پشاپ نہیں ہے یہ پانی نہیں ہے یہ میری شوہر کے آنخوں سے گرنے والے آنسویں جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں جس آنسووں سے تمہاری شلوار بھیگ گئی ہے دیکھا آپ نے وہ کیا سوچ رہی تھی اور وجہ کیا نکلی ہے ضروری نہیں ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچیں ضروری نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں جو سوچیں وہ صحیح ہو ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ غلط ہو اسی لئے قرآن کہتا ہے ایمان والو اے مسلمانوں کبھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں زیادہ بد غمانیاں مت رکھو زیادہ بد غمانی نہیں ایک لڑکی کانوں میں لیٹ لگا کر موبائل ہاتھ میں رکھ کر سڑک پر چلی چلی جا رہی ہے اور باتیں کرتی ہو جا رہی ہے ہمارا دماغ فوراں وہیں پہنچتا ہے یا اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے ارے وہ جلدی جلدی چل رہی ہے کانوں میں لیٹ لگی ہے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے ضروری نہیں کہ وہ اپنے بھائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن بیمار ہو اس کو ڈیلیوری ہو رہی ہو اور وہ کسی کو فون کر کے ہسپیٹل میں بلا رہی ہو اس لئے وہ جلدی جلدی چل رہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی جلدی کسی سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے اس کا با بیٹا ایکسیڈینڈ ہو گیا ہو اور وہاں پھون آیا ہو کہ بیٹی جلدی آؤ کچھ روپے لے کر ضروری نہیں ہے کہ وہ بھائے فرینڈ سے بات کر رہی ہو اس لئے قرآن کہتا ہے کسی کے بارے میں زیادہ بدغمانیاں مت پالا کرو کسی کے بارے میں زیادہ بدغمانیاں مت رکھو کسی کو سوچ دیکھئے ہماری سوچ کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے میرے بھائیو سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو سوچ کو بدلو سوچ کو میرے بھائیو مولانا جرجیس اور مکھیا جی کی بنتی نہیں ہے ایک مثال دے رہا ہوں مولانا جرجیس کیوں مکھیا جی کی بنتی نہیں ہے آپس میں ناراضگی ہے نہ یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں نہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں مکھیا جی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے شک پہ کھڑے جرجیس صاحب جا رہے ہیں نماز کے لئے جا رہے ہیں جرجیس صاحب کی نظر مکھیا جی پر پڑ گئی جرجیس صاحب مو ہلا رہے ہیں ہوت ہلنا ہے اب مکھیا جی کے دل میں کیا آیا کمینا مجھے گالی دے رہا ہوگا کیونکہ ہماری بنتی نہیں ہے ہم ہوت ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں مکھیا جی نے ہمارے ہوت ہلتے ہوئے دیکھے کمینا میں گالی دے رہا ہے ضرور دلی دل میں گالی دے رہا ہوگا ہوت ہلنا ہے مکھیا جی کی یہ سوچ صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ سوچنے کا پاور اور حق اللہ نے نہیں دیا ہے ہو سکتا ہے جرجیس صاحب کی مکھیا جی سے آنکھیں لڑ گئیں جرجیس صاحب مکھیا جی کو گالی نہ دے رہے ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے جا رہے ہوں اور وضو بنا کے گھر سے نکلے ہوں وہ وضو کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہوں یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہوئے جا رہے ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی لئے قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ اللہ دینہ آمان جتنیبو کسیرم من الزن انہ بعد الزنیس آئیمان والو تم کسی کے بارے میں زیادہ بدغمان یا مت اپنے دلوں میں پالا کرو غور کیجئے دنیا میں انسان وہ بھی ہیں ہم بھی ہیں اس کی سوچ وہ ہے ہماری سوچ یہ ہے جب اس دنیا میں ایک انسان کی دو سوچیں ہو سکتی ہیں تو اسی کو اللہ کہہ رہا اپنی سوچ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالو اپنی سوچ کو اپنے حساب سے مت چلاؤ بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالو اللہ کے رسول نے جن عورتوں کو ننگا کہا ہے وہ تمہارے فیشن کہہ دینے سے فیشن نہیں مانا جائے گا وہ ننگی ہی رہیں گی اللہ کے رسول نے جس شراب کو شراب اور حرام قرار دیا ہے وہ شراب کو ہم دوہ کا نام دے کر جائز نہیں کر سکتے ہیں وہ شراب شراب رہے گی وہ حرام حرام رہے گی اس کو کوئی زبان میں اس کا نام دوہ رکھ دو تو دوہ رکھ دینے سے اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی تو میرے پیارے ساتھیوں اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو اپنی سوچ کو بدلو اپنی زندگی کے اندر تقویٰ لاؤ پرعزگاری لاؤ ذرا تصور کرو ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث کا اللہ کے نبی فرماتے ہیں چلیے آدھے لوگ تو جا چکے ہیں آدھے رہ گئے ہیں تھوڑا سنیے سنیے ایک اور چیز ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں بہت زبردست چیز ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اب سوچ دیکھئے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے بہت زبردست حدیث ہے اس حدیث کو جس نے بھی سن لیا اپنی سوچ کو بدل لو انشاءاللہ کامیاب سنیے کیا ہے تم دیکھو گے لوگوں کو قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے مسلمان صبح جب وہ اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا یمسی کافرن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا لیجئے کون آدمی صبح اٹھو گے مومن پاؤ گے اس کو اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا شام کو اس کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا لیکن صبح اٹھتے اٹھتے دیکھو گے کہ وہ کافر ہو جائے گا دونوں باتیں کہہ دیں صبح تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا شام کو دیکھو گے کسی کو کہ وہ مومن ہوگا صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا وہ دنیا کے چند سکھوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا دنیا کے چند سکھوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا آؤ آج ہم تمہیں ایک ایک سیر کراتے ہیں آؤ ایک تفریح کراتے ہیں تمہیں اور تمہیں تمہارا سماج کا ایک نقشہ دکھاتے ہیں ایسی لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں کون ہیں صبح اٹھتے ہیں مومن ہوں گے آپ دیکھو گے چناؤ کا دور ہے الیکشن کا دور ہے ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ صبح اٹھے گا فجر کی نماز بھی پڑھے گا اب مثال سنو حدیث تو پڑھ دی اب اس کو کی تشریح دیکھئے صبح وہ فجر کی نماز بھی پڑھے گا فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ لوگوں کی خدمت بھی کرے گا فجر کے بعد محنت و مزدوری بھی کرے گا لیکن الیکشن میں کھڑا ہے وہ جانتا ہے کہ میری بستی میں کچھ ہندو لوگ یا سکھ لوگ یا عیسائی لوگ بھی رہتے ہیں مجھے ان کا ووٹ بھی چاہیے مجھے ان کا ووٹ بھی حاصل کرنا ہے اب وہ ان کا ووٹ لینے کے لیے صبح اٹھے گا مسجد میں گیا ہوگا زہر میں وہ مسجد میں گیا ہوگا اس نے نماز پڑھی ہوگی قرآن پڑھا ہوگا سب کچھ پڑھا ہوگا غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ہندووں کا ووٹ پانے کے لیے وہ کسی مندر میں چلا جائے گا وہاں جانے کے بعد وہ کسی پندت کے ہاتھ سے اپنے سر پر اپنے ماتھے پر ٹھیکہ بھی لگوا لے گا اور مورتی کی اوپر ہار اور مالا بھی چڑھا دے گا صرف غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے وہ ماتھے پر ٹھیکہ بھی لگوا لے گا اور مورتی پر ہار اور پھول بھی چڑھا دے گا اسی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا شام کو آپ دیکھو گے کی وہ مومن ہوگا لیکن صبح کسی مندر میں کسی گرجہ میں جا کر وہ کسی کے پھول اور ہار اور مالہ ڈال کر ہاتھ جل کر کھڑا ہوگا اور اپنے ماتے پر ٹیکہ بھی لگوالے گا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا صبح مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن ہوگا صبح کافر اور ایسا کیوں کرے گا وہ اپنے دین کو دنیا کے چند سکھوں میں بیچ دے گا دنیا کے چند نوٹ پانے کے لیے دنیا کے چند سکھیں حاصل کرنے کے لیے دنیا کی چند روپیوں کو کمانے کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا اپنا دین بیچ دے گا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ دور چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں کی نہیں بیچ رہے ہیں آپ